اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہم کو فٹ ہوں گے تو آج کی ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ آپ نے تھم نیل کے اوپر یا ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا آج کی ہم اس ویڈیو میں مسل کریمپنگ کے اوپر بات کرنے والے ہیں مسل کریمپنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اس کے قاضیز کیا ہے اور اس کی پریونشن کیا ہے ہم اس کو کیسے پریونٹ کریں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک کو کور کریں گے سب سے پہلی بات مسل کریمپنگ جو ہے ہوتی کیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے جو مسلز ہیں کوئی بھی بارڈی پارٹ کا مسلز ہے لیکن جو مسل کریمپنگ سب سے زیادہ ہماری کلیوز مسلز میں ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیگز کے مسلز ہیں یہ انولینٹری کنٹریکشنز آف مسلز ہوتی ہے یعنی کہ یہ مسل جو ہمارے کنٹریکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پین فیل ہوتی ہے اب دو طرح کی مومنٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انولینٹری اور دوسری ہوتی ہے ولینٹری مومنٹس میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں یہ آپ کے ہاتھ ہے یہ دیکھ لیں یہ جو کنٹریکشن ہے یہ کیا ہے ولینٹری کنٹریکشن ہے کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں ہے لیکن جاگر ہم دوسری طرف ایکزمپل دیں تو جو ہمارا ہارٹ ہے اس کی جو کنٹریکشن ہے یہ کیا ہے انولینٹری کنٹریکشن ہے کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو مسل کرمپیں گے وہ انولینٹری کنٹریکشن ہے جب انولینٹری کنٹریکشن ہے آپ کے کسی بھی مسل میں ہو سکتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ پین فیل ہوگی اور آپ کو اس کے سویر کنسیکوئیسز بغتنے پڑ سکتے ہیں اس کی کازز کیا ہیں سب سے پہلی مین کاز ہے وہ میں اپنی جم سے ریلیٹڈ اس کو ڈسکس کروں گا وہ کیا ہے ایکسرسائز اب دو بندے ہیں جم میں انٹر ہوتے ہیں ساتھ یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں چاہے رننگ کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں ہیکنگ کرتے ہیں کوئی بھی ایک پرسن کی کیپیسٹی ہے دو گھنٹے اور ایک پرسن کی کیپیسٹی ہے ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرنے گی اب جو دو گھنٹے والا پرسن ہے وہ اپنی دو گھنٹے ایکسرسائز کرے گا جو ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے بوئے یا لڑکا فی میل چاہے وہ ایک گھنٹہ کرے گی لیکن دو گھنٹے گزرنے کے بعد وہ تو ایکسرسائز میں لگا ہوا ہے جب ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو جو ایک گھنٹے والا پرسن ہوتا وہ سوتا گیا اور اس نے تو دو گھنٹے ایکسرسائز کری میں بھی دو گھنٹے ایکسرسائز کروں گا جب وہ دو گھنٹے ایکسرسائز کرے جا تو اس کو مسل کریمپنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ مگنیشیم ہماری باڈی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیلشیم کیا ہے ہماری بونز کو سٹرانگ بناتا ہے اور اسی طرح مگنیشیم کا ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے جب کیلشیم اور مگنیشیم کی آپ کی باڈی کے اندر ڈبلیشن ہوگی کمی ہوگی تب بھی آپ مسل کریمپنگا شکار ہو سکتے ہیں اور جو دوسری تیسری مین ریزن ہے مسل کریمپنگ کی گائز وہ کیا ہے آج کل جو کہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اگر آپ سن ایکسپوئر میں رہتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ سورج کی ڈیریکٹ لائٹ آپ کے فیس کے اوپر یا آپ کی باڈی کے اوپر پار رہی ہے تب بھی آپ مسل کریمپنگ کا شکار ہو سکتے ہیں اور یہ تب ہوگا جب آپ کم از کم سورج کو تین سے چار گھنٹے کے لئے فیس کریں گے اور یہ تب ہوگا اور جو چوتھی مین ریزن ہے مسل کریمپنگ کی گائز پرگننسی بہت سرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیمیل ہے وہ پرگننسی کے اندر بھی ان کے جو مسل ہیں وہ بھی کریمپ کا شکار ہو سکتے ہیں اور جو فیفت ون اس کی مین ریزن ہے وہ کیا ہے گائز آپ کیا کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے خیال نہیں رکھتے جو کہ ہماری اگر ڈائیٹ میں ویٹامنز کی کمی ہو گئی ویٹامن بی وغیرہ ویٹامن ڈ وغیرہ اگر ان کی کمی ہو گئی تب بھی آپ مسل کریمپنگ کا شکار ہو سکتے ہیں اور اسی طرح جو اس کی سیست ون ریزن ہے وہ کیا ہے اگر آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریٹ سے منع دیا ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے اندر وارٹر کی کمی ہو گئی کیونکہ ہمیں پتا ہے وارٹر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے جو وارٹر ہوتا ہے وہ ہماری مسل کی ریلیکسیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی کو فلوئیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں فلوئیڈ کی کمی ہوگی تب بھی آپ مسل کریمپنگ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو پین بہت زیادہ فیل ہو سکتی ہے اور جو اس کی سیونتھ ریزن ہے گائز وہ کیا ہے کہ اگر آپ سموک وغیرہ کرتے ہیں سموکنگ بھی اس کی بہت سارے لوگوں میں یہ سٹڈی کی گئے ان میں بھی مسل کریمپنگ بغیرہ ہو سکتی ہے اور جو اس کا ایٹ آٹھما جو اس کی ریزن ہے وہ کیا ہے گائز ایج ایج بھی بہت زیادہ اس کا ایک اچھا فیکٹر ہے اگر آپ کی ایج 20 ایر ہے یا 25 ایر 30 ایر اگر آپ کو کریمپس بغیرہ پڑھتے ہیں تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اچھی سی میڈیسنز لیں اور اس کی جو 9th one reason ہے گائز وہ کیا ہے اگر آپ کو کوئی disease like arthritis وغیرہ ہوگی یا آپ کو کوئی liver یا kidney کی disease ہے بیماری ہے اگر آپ long duration کے لیے کوئی ایسی میڈیسنز use کرتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتا ہے جو مسلز کریمپنگ کی طرف آپ کو step by step لے کر جا سکتی ہے تو گائز یہ تو تھی reasons اب ہم اس کو prevent کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی باڈی کا جو fluids intake ہے یعنی کہ جو water کی quantity ہے daily base پہ آپ اس کو پورا کریں یعنی کہ آپ کی باڈی میں جو water ہے وہ پورا جانا چاہیے اس کی کمی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو water ہے fluids ہے ہماری باڈی کو need ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے muscles جو ہیں وہ relax ہوتے ہیں اور جو آپ پھر muscle کریمپنگ سے کیا کر سکتے ہیں avoid کر سکتے ہیں اور جو gymsی related exercise آپ نے کہے آپ کوئی بھی physical activity کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی physical activity کرنے سے پہلے یعنی جن کرنے سے پہلے اپنی باڈی کو warm up کیا کریں warm up سے مراد یہ ہے کہ اپنی باڈی کی stretching کیا کریں stretching بہت زیادہ ضروری ہوتی ہماری باڈی کے لیے جب آپ stretching کریں گے تو کیا ہوگا ہماری جو blood کی circulation ہے وہ اچھی ہوگی اور آپ muscle cramping سے کیا کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ کے اندر minerals اور vitamins add کریں vitamins بیمار heat کے اندر synthesize form میں موجود ہیں اور اسی طرح calcium اور magnesium کی tablets بھی available آپ ان کو purchase کر کے وہ بھی کھا سکتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ minerals کی ڈیپلیشن اور vitamins کی ڈیپلیشن وغیرہ نہ ہو اور اسی طرح اگر آپ aged person ہیں تو آپ کوشش کریں کہ regular base پہ 10 سے 15 منٹ ایکسرسائز وغیرہ لازمی کریں اس سے کیا تو جو آپ کے muscles ہیں وہ active رہتے ہیں اور آپ muscle cramping سے بچ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اپنی water کا بھی خیال رکھیں تو guys یہ تھا muscle cramping کا topic اور جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو muscles cramping ہے آپ اس کو گھر کے اندر بھی دور کر سکتے ہیں اس کو avoid کر سکتے ہیں اس کی treatment بھی available ہے اور آپ گھر کے اندر کچھ ایسے ٹوٹ کے use کر کے آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں جو آپ muscles cramping ہے muscles میں pain ہوتی ہے کسی muscles part کے اندر یا bones میں pain ہوتی ہے یا shoulders کسی بھی muscle body کے part میں pain فیل ہوتی ہے تو آپ گھر میں کوشش کر کے اپنے muscles کی cramping یا muscles کی breakdown کو آپ stop کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ تھا اگر ویڈیو اچھی لگ تو لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں تو انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہم اس میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھ تب تک کے لئے